اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کے دل میں آپ کے مند میں یہ بات آتی ہے کہ کاش مجھے اس زبان آتی اور مجھے پتا چلتا کہ اس ویڈیو میں بولنے والا کیا بول رہا ہے اور وہ کیا بات سمجھا رہا ہے ایسا ہر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے والے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی بات کی کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے جب وہ ویڈیو سرچ کرتا ہے تو وہ ویڈیو اس کو ملتی ہے لیکن وہ کسی ایسی زبان میں ہوتی ہے کہ جسے وہ نہیں جانتا تو آج میں آپ کو اس مسئلے کا ایک حل بتانے والا ہوں یوٹیوب کا ایک ایسا فیچر آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ویڈیو کسی بھی زبان میں ہو دنیا کی کسی بھی زبان میں ہو آپ اسے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو جب پلے ہوگی اور ویڈیو میں بولنے والا جو بولے گا اس کا اردو میں ترجمہ اسی ویڈیو پر ایک پٹی کی صورت میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھ سکیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ سبسکرائب کرنے کا میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس قسم کے مختلف ویڈیوز بناتا رہتا ہوں مختلف چیزوں کے ٹیٹوریل بناتا رہتا ہوں جب آپ سبسکرائب کریں گے تو جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے گا اور میری وہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے نیوز فیڈ میں نظر آئے گی تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک یہ میں ایک بی بی سی کی ویڈیو حیث میں پلائے کرتا ہوں یہ انگلیش زبان میں ہے اگر آپ چیئے چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ آپ کو اسی طرح آپ کو نظر آئے یعنی اس کی اردو آپ کو اس کا ترجمہ ساتھ نہ نظر آئے اس کے لئے یوٹیوب نے اپنے اس یوٹیوب کے اندر ایک فیچر مطارف کر رہا ہے یہ ایک ویڈیو ہے جسے میں پلائے کرتا ہوں یہ انگلیش زبان میں ہے اور انگلیش میں یہ خبریں ہیں بی بی سی کی ایک ویڈیو ہے اب آپ چیئے چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بولنے والا جو بول رہا ہے اس کی انگلیش میں جو بول رہا ہے اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ آئے تو اس کے لئے یوٹیوب نے ایک فیچر مطارف کروایا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چھوٹا سا دو سی لکھے ہوئے سی سی لکھا ہوئے تو اس پر آپ کلک کریں جب آپ اس پر کلک کریں گے تو بولنے والے کی جو جو کچھ وہ بول رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اس کا ترجمہ انگلیش میں یہاں پر آنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش میں یہاں پر ترجمہ آنا شروع ہو گیا ہے لیکن چونکہ آپ نے اس کوردو میں کرنا تو اردو میں کرنے کے لئے آپ یہاں سے سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر یہ سی سی یہاں پر بھی ہے اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد آٹو ٹرانسلیٹ پر آ جائیں اور پھر یہاں سب دیکھیں یہ مختلف زبانیں ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی کی زبان کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ ہندی یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اردو سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اردو کو سیٹنگ کیا یہاں سے اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو آپ کو ٹرانسلیشن یہاں پر آ رہی ترجمہ جو آ رہا ہے یہ اب اردو میں آنا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا اس میں چند سیکنڈ اس میں ٹائم لگتا ہے اور کچھ میرا کمپیوٹر بھی ذرا سلو ہے یعنی یہ سکرین ریکارڈنگ کا میں نے سافٹریش چلائے ہوئے جس کے ویسے تھوڑا سا کمپیوٹر کی رفتار جو ہے وہ کم ہو چکی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں بھی یہاں پر اردو آنا شروع ہو جائے گی اردو زبان میں نے یہاں سے سیٹنگ کر دی ہے یہ دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے کہ اردو زبان سیٹنگ ہو چکی ہے اور یہ یہاں پر اردو آنا شروع ہو گئی ہے لیکن اس کا سائز بہت کم ہے اس کا سائز اگر آپ یہاں سے بڑھا کرنا چاہیں تو اس کو بھی یہاں سے سیٹنگ میں جا کر اس کو بڑھا کر سکتے ہیں غالباً والیم میں نے بند کیا اس کی بھی نہیں آرہا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے والیم کھولا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس کا ترجمہ آنا شروع ہو چکا ہے اس کا سائز بھی آپ یہاں سے بڑھا کر سکتے ہیں یہ بڑھا کرنے کے لئے اسی سیٹنگ میں جائیں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد سی سی میں جائیں اور اس کے بعد یہاں سے آپشن میں جائیں آپشن میں جانے کے بعد یہاں سے اس کا آپ سائز فاؤنٹ سائز جو ہے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں کلر تبدیل کر سکتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ جتنی بھی جو بھی آپ نے سیٹنگ کرنی ہو وہ ساری سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس کا ساتھ ساتھ یہاں پر ترجمہ آ رہا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر ابھی تک میرا اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ